آپ کا جب دور تھا جو لوگ اٹھائے گئے ان کے بارے میں کیا جواب دیں گے امران ریاستان کو اٹھائے گیا میں نے کینیا کے پریزنڈ کو دو مرد با میں نے فون کیا میں نے امران ریاستان کی بات کر رہا ہوں کینیا کا ساری وہ جو ہمارے شہید ہوئے جو ہمارے ارشد شریف ان کے بارے میں کینیا کے پریزنڈ کو دو مرد با میں نے خود فون کیا میں نے امران ریاستان امران ریاستان اٹھا رہا ہے تو مجھے آپ بتائیں مجھے نے پسا کہاں تھے لیکن وہ بہرحال اسی زمانے میں ہو گئے تھے ایک جنلسٹ دائب ہو رہا ہے سر آپ کے دور میں میرے زمانے میں تو ایک ہوا نا ایک نہیں ہوا لوگوں کو نوکریوں سے کال گیا وہ واپس آگیا آپ نے دیکھا کس حالت میں آئے وہ واپس آگیا آپ نے دیکھا وہ تو اب آئے وہ تو اب آئے نا وہ سپیک پروپلی وہ سکت وہ واپس آگئے تھے میرے زمانے میں واپس آگئے تھے آپ کو پتا اس بات سر اسی طرح مطیع اللہ جان عمران خان صاحب کے دور کے اندر اٹھائے گئے تھے اور وہ آس باک ایک سوٹی اٹھائے گئے تھے لیکن آپ کے دور میں اٹھائے ہوا بندہ وہ دو مہینے کے بعد جا کے بات اس کے مطلب کے میں عمران خان جلدی جلدی چھوڑتا تھا میں لیٹ چھوڑتا تھا مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ایکولز پہ آگئے میں یہ کہہ رہا ہوں پوائنٹ یہ ہے کہ وہ شخص جو اپنے آپ کو اعتار سمجھتا تھا اور مزاک مدینہ کی بات کرتا تھا ریاست مدینہ کی بات کرتا تھا وہ بترین خائل نکلا اور اس نے اس ملک کو برباد کر بیا اس ملک کی جو کرونوں جو ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں ہیں ان کو غلط راہ پر لیدانے کی اس نے ایک بیانک سازش کی میں آپ سے آپ کو سوال اور آج ہمیں ان کو شباس میں آپ سے سوال کر رہا ہوں آپ امران خان پر ڈال رہے ہیں یہ خرابی تو آپ کے دور میں ہوئی ہے نواز شریف اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آ رہا ہے یہ خرابی تو آپ کے دور میں ہوئی ہے ہم نے جس دگر پر پاکیزان کو چھوڑا تھا دوہزار اٹھارہ میں انشاءاللہ اس تباہی و بربادی کے بعد نواز شریف اس کو انشاءاللہ واپس دگر پر لے گیا رہا تھا بلاول بھٹو زرداری کا میں کل کا ایک بیان سن رہا تھا یہ امران خان صاحب کے حوالے سے دوہر میں نے کہا کہ جو کیس ہے انہوں نے کہا یہاں یہ نہیں لیں بلکی کھٹ پاکیزان کو تجھوڑا ہوں میں اس بار میں کچھ نہیں کہوں گا یہ عدالت کا فیصلہ ہے ایوڈ ناٹ آپ نے کیا دیا بھر پاڑا آپ کو بھی انٹرپیو دے نہیں ستا ہوں بھر پاڑا یہ ایتنے پرسنل لیول پر چلا گیا ہے اور یہ ایتنے پرسنل لیول پر چلا گیا ہے آپ اس جن جج کا انٹریو کریں کس جن جنے فیصلے کیونکہ آپ کے سلکے سے جہاں پہ ہمیں یہ انٹریو کر رہے ہیں یہاں پہ جن صاحب کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں وہ صاحب گوائی دینے گئے تھے اس کیس میں آن چودری آن چودری کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں وہ ہی میں کہہ رہا ہوں وہ نواز شریف صاحب کی تصویر لگا رہا ہے پوسٹرز پہ وہ اگر لگا رہا ہے تو اس سے پوچھیں یہ سیٹ جسمنٹ ہے وہ اپنے وہ کر رہا ہے اپنے زمبل پہ ایک بات نمبر ٹو مجھے یہ بتائیں کیا جب مریم نواز کو جب اس کے والد سامنے کی جیل سے پر افضار کیا گیا اس کے بارے میں آپ کے خیال کیا خیال ہے غلط ہے نمبر ٹو مجھے بات سننا ہے میری بیٹیاں ان کا تشاہ سے تو کوئی ضرور تعلق نہیں ٹیک ہے ان کے گھروں کو اس کا پورا احسار کر دی گیا یہ آگئی پولیس آگئی اور دروازے توڑے اس کا کیا حواب آپ کے پاس تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس گندگی کو یہ جو ہوئی ہے عمران خان کے زمانے اس کو دفن کرنا ہے مزید گندگی پھلا کے نہیں 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 اس کو دفن کرنا ہے یہ دفن کا ہوگی ہے اور ایک نیشنل ایک نیشنل ہمیں کنسنسس بنانا ہوگا آؤ ماضی کی جو فاش غلطیہ ہوئی ہیں ان سے سبق سیکھیں اور مل کر اس پاکستانی قوم کو بنائیں دوستان کنسس سیدھائے موسیقی